السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں آپ تمام خیر و عافیت ہوں گے ما شاءاللہ وزوجل آج ہم منحاج العربیہ حصہ دوم کا سبق نمبر آٹھ شروع کرتے اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر سات پڑھا تھا آج ہم سبق نمبر آٹھ پڑھتے یہ آپ کو نظر آرہ ہوگا ما شاءاللہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی وسلم درس نمبر آٹھ درس کو درس کیوں کہتے ہیں اس پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے آپ اس کو سماعت کر لیں پھلے لشٹ میں جا کر کے اس طریقے کی ویڈیو آپ کو مل جائیں گے درس کو درس کیوں کہتے ہیں سبق کو سبق کیوں کہتے ہیں حمد مدہ سنہ شک اس میں کیا فرق ہے ساری چیزیں ویڈیو پھلے لشٹ میں آپ کو ملیں گی اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں سے ہم آئے شروع کرتے ہیں الولدو خراجہ الولد ولد کا معنی آپ کو میں نے عرض کیا لڑکا اور خراجہ یا خرجو کا معنی تاہی نکلنا نا خراجہ وہ نکلا ٹھیک ہے تو الولدو خراجہ اب پورے کا ترجمہ ہوگا لڑکا نکلا ٹھیک ہے لڑکا نکلا تو یہاں پر الولدو یہ مبتدہ بن جائے گا اور خراجہ شوٹ میں بتا دیتا ہوں فیل ہے اور اس میں ہوا زمیر وہ فائل فیل فائل سے ملک کر یہ خبر بنے گا ٹھیک ہے ہاں اب اس کا پوری تحقیق کریں گے جی کہ خراجہ اب سے اقسام میں سے کیا ہے تو جی سے اقسام میں سے یہ فیل ہے شش اقسام شش اقسام یعنی سلاسی مجرد ہے یہ سلاسی مزید فی ہے یہ ربائی مجرد ہے یہ ربائی مزید فی کیا ہے تو خراجہ یہ سلاسی مجرد ہے ہفت اقسام میں سے کیا ہے ہفت اقسام یعنی یہ صحیح ہے محمود ہے موتل ہے مضاف کیا ہے تو یہ خراجہ یہ صحیح ہے دو حرف ایک جنس کی آئیں تو وہ کیا ہوتا صحیح ہوتا ہے تو کیا یہ صحیح ہے تو اس طریقے سے تحقیق کریں گے پھر اس کا مادہ کیا تو خارا جیم اس کا مادہ ہے باب کون سا ہے کس باب سے آتا تو یہ نصرہ ینسرو سے آتا خارا جا یا خروجو ہے نا جی ہاں اور یہ سیغہ کون سا ہے تو یہ سیغہ فیلے یہ سیغہ واحد مذکر غائب ہے نا بحث فیلے ماضی مصبت معروف سیغہ واحد مذکر غائب تو یہ پوری تحقیق اس طریقے سے کریں گے تو یونیکل کار نکل کر کے آئے گی ہے نا جی ہاں تو الولدو خرجا لڑکا نکلا الولدو خرجا لڑکا نکلا ٹھیک جی وہی ترجمہ آگے دیکھیں لڑکا کہاں سے نکلا ہے نا تو الولدو خرجا من البیتی الولد کا معنی لڑکا خرجا نکلا وہ نکلا من معنی سے اور بیت کمانے کی آتا ہے جی گھر تو الولدو خرجا من البیتی لڑکا گھر سے نکلا آسان ہے نا آگے چلیں یہ دیکھنے کہیں آپ کو تصویر بھی نظر آ رہی ہوگی یہ گھر بنا ہوا ہے لڑکا آسان سے نکل رہا ہے نا آگے وَزَحَبَا إِلَى الْمَدْرَوَسَتِ اور وَزَحَبَا اس کا معنی کیا تھا زعبہ کا وہ گیا نا جی ہاں تو ایسی آپ اس محرس میں تحقیق کر سکتے ہیں ابھی چونکہ ابتداء ہے تو اس لئے آپ کو میں یوں ہی ترجمہ بھی بتا رہا ہوں زعبہ وہ گیا مدرسے کی طرف وہ مدرسے کی طرف گیا ٹھیک ہے وَجَلَسَ فِي الصَّفِّ وَجَلَسَ وَاوْکَ مَنَا اُوڈ جَلَسَ وہ بیٹھا فِي الصَّفِّ کلاس میں صف یہ جو کلاس درجہ ہے نا تو اپنے وہ کلاس درجہ میں بیٹھا وَقَرَعَا اور اس نے پڑھا وَقَتَبَا اور اس نے لکھا سب یہ فعلِ ماضی کے سیخیں فعلِ ماضی مصبت معروف سیخہ مذکر غائی میں سب ٹھیک ہے جی ہاں تو جلسہ وہ بیٹھا فِي الصَّفِّ کلاس میں درجہ میں وَقَرَا اس نے پڑھا وَقَتَبَا اور اس نے لکھا اب دیکھیں اگلے پیچ پڑا جائیے گا کتنا آسان ہے سممہ سممہ کا معنی تا پھر اور ایک آتا سممہ سممہ کا معنی ہوتا وہاں اور یہ سممہ کا معنی ہوتا پھر پھر رجعہ وہ واپس ہوا الی البیٹی گھر کے طرح وہ کہاں واپس ہوا گھر کے طرح واپس ہوا ٹھیک ہے جی ہاں ماشاءاللہ یہ تھی کہ اپنا سبق کتنی جلدی فاشت ہو گیا اب یہاں سے اسئلہ یہ سوالات ہیں عربی میں عربی میں آپ کو جواب دینے اور اردو کی عربی بنانی ہے ماشاءاللہ روزہ نا اس طریقے سے آپ ریکٹس کرتے رہیں گے بار 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 بہت جلدی آپ عربی فاشت سیکھ بھی جائیں گے اور انشاءاللہ عزبجل آپ کو بہت زبردست فائدہ بھی اس سے ہو گا جی ہاں اب آئیے گا اسئلہ ہم اس کو جو سوالات ہیں اپنے عربی میں اس کو حل کرتے ہیں اور آپ کو عربی میں جواب دینے ٹھیک ہے جیسے اب یہ پہلا آیا پر من خرجا کون نکلا من کا معنی کون خرجا نکلا فیلے ماضی وہ نکلا تو من خرجا کون نکلا تو کون نکلا تھا لڑکا نکلا تھا نا جی ہاں تو آپ کیا بولیں گے آپ یوں بول دیں خرجل ولدو یا الولدو خرجا ٹھیک ہے جی ہاں بس ترکیم میں فرق ہو جائے گا اگر یہ بولیں گے خرجل ولدو خرجا فیل اور الولد فائل بن جائے گا اور یہ بولیں گے الولدو خرجا تو وہاں پر الولد مبتدہ اور اب خرجا فیل اور اس میں زمین نکال کر کے اس کو آپ فائل بنا کے خبر بنائیں گے تو اگر فیل پہلے لائیں گے تو جملہ فیلیا ہوگا اور اگر الاسم لائیں گے مطلب الولدو تو پھر جملہ اس میں ہو جائے گا یہ فرق رہے گا ٹھیک ہے جی ہاں من این خرجا کہاں سے نکلا تو آپ نے کیا بڑھا تھا گھر سے نکلا نا تو بولیں گے کیا خرجا من البیتی وہ گھر سے نکلا الہ این زہبہ وہ کہاں گیا کس طرف گیا تو کہاں گیا تھا مدرسے کو تو کیا بولیں گے زہبہ اللہ المدرسہ تھی این جلسا کہاں بیٹھا تو کہاں بیٹھا تھا کلاس میں تو جلسا فیل صفی دیکھیں سب اقرا ہناکا آ من کیا قرا پڑا ہناکا وہاں کیا اس نے وہاں پڑا کتنا آسان ہے تو بولیں گے پڑا تھا نا اس نے جی ہاں تو آپ بول دیں نعم ہاں قرا ہناکا اس نے وہاں پڑا ماشاءاللہ دیکھیں کتنا آسان ہے آئی دن ہمانے بھی آتا ہے یہ دو آپ حل کر لیں گے ماشاءاللہ یہ دو میں نے آپ کو حل کر آ دیئیں ٹھیک ہے نا اب آئیے ترجمہ کرو یہاں سے ہم یہ اردو ہے اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں بہت ماشاءاللہ زبردست ہے یہ کتاب ہے اور بہت آسان جسے آپ یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ہاں اور ابھی کتنی آسان ہے نا جی چلیے پڑھئے ہیں سے ترجمہ کرو استاد نے لکھا لکھنے کیا آتی ہے کتبہ استاد کی استاد بس اب اس کو ملا دیجئے کیسے ملائیں گے تو اب یوں مولیں گے الاستاد کتبہ تو استاد نے لکھا اور یوں مولیں گے کتب الاستاد استاد نے لکھا تو چونکہ یہ فیل پہلے پھر فائل تو کتب الاستاد استاد نے لکھا آسان لڑکے نے پڑھا پڑھنے کی آتی ہے قرا لڑکے کی ولد آسان ہے نا قرآن و لڑکے نے پڑھا کیا ہر لڑکے نے پڑھا تو آپ کو لگ رہے کیا اب یہاں پر یہ آگئی کیا پڑھا ہر لڑکے نے تو دیکھیں کیا کی کیا تھی ہم سے استفام پڑھنے کی قرآ اور ہر کی میں نے آپ کو رہا تا لفظ کلو ہے نا اپنے والد لڑکا تو اب اس کو ملا دیجئے کیا ہر لڑکے نے پڑھا تو کیا بنے گی آگے ہاں ہر لڑکے نے پڑھا اور لکھا تو اب ہاں دیکھیں یہاں پر ہاں آیا نا تو بنائیے ہاں نعم ہاں ہر لڑکے نے پڑھا اور لکھا نعم ہاں قرآ کلو والا دن ہر لڑکے نے پڑھا وقتبا اور لکھا ٹھیک ہے جی کونسا لڑکا جماعت سے نکلا تو کونسے کی کیا تھی ایو لڑکے کی ولد تو ایو ولدن کونسا لڑکا نکلنے کی خرجا تو ایو ولدن خرجا اور جماعت یعنی کلاس تو صف تو من الصفی اب اس کو ملا کر کے بولیں گے تو ایو ولدن خرجا من الصفی آسان ہے اب آگے ماجد جماعت سے نکلا تو ماجد نکلا نا تو ماجدن ماجد خرجا من الصفی وہ جماعت سے نکلا کتنا سہل ہے نا یہاں کون بیٹھا تو یہاں تو ہاؤنا اور کون من اور بیٹھنے کی جلسا تو یہاں کون بیٹھا تو من جلسا ہاؤنا یہاں کون بیٹھا اور وہاں کون گیا تو وہاں اس کی کیا تھی ہے وہاں ہنا کا ٹھیک ہے اور کون من اور زہبہ گیا تو اور اور کی واؤلیں آئیے تو وہ من زہبہ ہنا کا اور وہاں کون گیا ٹھیک ہے آگے کس نے لکھا تو کس نے لکھا تو یہاں آگے دی اس کے لئے سوال آئے گا من کتبہ لکھا من کتبہ کس نے لکھا اور کس نے پڑھا ومن قرآ اور کس نے پڑھا ومن قرآ اور کس نے پڑھا استاد یہاں سے کب گئے تو استاد آئیگی کب گئے تو کب کے لئے آئیگی متع تو اب اس کو جانے کی کیا نہیں کہتی زہابہ Silent تو کیا بنائیں گے متع زہاب الاستاذ استاد کب گئے یہاں سے تو من هنا یہاں سے کی طرح ایسا سا نے یوں یہ استاد نے فنٹن پینسے لکھا ٹھیک ہے تو ایک فنٹن پینسے کس کو بکتے ہیں وہ جو قلم الحبر ہوتا ہے تو استاد نے لکھا تو کتبل استادو کتبل استادو استاز یہاں ظال بولیں گے کتبل استازو استاد نے لکھا فنٹن پینسے تو اب یہاں مل لگا دیں تو بی قلم الحبری اس لڑکے نے پینسل سے لکھا دیکھئے گا تو اس لڑکے نے لکھا کسے پینسل سے تو کتبہ ذالک الولدو اس لڑکے نے لکھا پینسل سے بقلم الرساسی پینسل سے ماشاءاللہ لیکن سب یہ آسان ہے اور سب کی عربی ماشاءاللہ آپ کو معلوم ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو یہ ملا کر کے بتائیں اس طریقے سے آپ کو سب کی پرکٹس کر لینی ہے زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں دوسروں کو ترغیب دلائیں علم دین سیکھنے کا ذہن دیں شکریہ جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ